السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین دبا خانس کے بکر دنگوڑا پیشکس کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بتائی ہوئے نصور سے وہ خوب کامیابی اور کامرانی حاصل کر رہے ہوں گے دوستو آج ایک ایسا اویل بنانے کا طریقہ سمپل سا ذکر کرنے والا ہوں جس کو آپ آسانی بنا کر کے استعمال کر کے وہ سائز جو ہارٹ کا استعمال کرتے کرتے گھٹ گیا چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو وہ ہنڈریٹ پرسینٹ واپسی آ جائے گا تو بہت ہی آسان ہے ہنڈریٹ پرسینٹ ورک فل فارمولا ہے کیسے آپ کو بنانا ہے کیسے آپ کو لگانا ہے وہی ساری باتیں کر لی جائیں تو سب سے پہلے آپ کو لینے ہیں مہنڈی کے پتے تین گرام پانی میں ڈال کر گرم کریں اچھے سے اتنا گرم کریں کہ گرم ہوتے ہوتے پانچ یا سات گرام پانی بچے پھر ان کو آپ چھان کر کے پانی ان کے اندر کا نکال کر رکھ لیں پھر آپ کو لینا ہے ارنڈی کا تیل چالیس گرام اور دوسری چیز آپ کو لینی ہے تل کا تیل تل کا تیل آپ کو کالے تل کا تیل لینا ہے یہ تیس گرام لے لیا آپ نے دونوں کو شامل کر کے آپ گرم کر لیں اچھے سے جب اس کے اندر عبال آ جائے چولے سے اتار کر کے آپ اس کو ہلکا گنگونا کر لیں جب یہ گنگونا رہے تو آپ نے جو مہنڈی کے پتوں کا ارخ نکالا ہے اس کے اندر شامل کرنا ہے شامل کر کے آپ اس کو گنگونا تیل میں ہلکے گرم تیل میں ہلائیں یہاں تک کہ وہ سرت ہو جائے پھر اس کو آپ ایک شیشی کے اندر پیک کر کے رکھ لیں پھر اس میں سے آپ نے پانچ چھے بون رات کو سوٹے وقت اپنے آلائے تناسل پر لگا کے پورے پر تین چار منٹ تک مالش کرنا ہے تو اس اویل کی مساز آپ منیمیم دو مہینہ کر کے مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیگئی جن کری پسند آئے ہوگی اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور ضرورت مند حضرات تک ویڈیو کو آپ اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں تاکہ ضرورت مند حضرات کی مہرے اور آپ کے ایک شیئر کے ضرورت پوری ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ